اسلام علیکم جی میرا نام ہے ارسلان آپ دیکھ رہے ہیں اردو پاکستان پاکستان نے کل کا گروپ بی میں جو پاکستان اور سود فریکہ کا میچز کھیلا گیا اس میں پاکستان نے میچز جیت کر پورے گروپ میں ہلچل مچا دیا اور پاکستان کے سمی فینل کھیلنے کے چانسز اب بڑھ چکے یعنی کہ پاکستان آپ سمی فینل کھیل سکتا ہے وہ کس طرح سے میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ کو ساری سچویشن کے بارے میں بتاؤں گا اردو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل کی آئیکن کو کلک کر لے تاہاں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باقابر رہ سکیں اس سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ جو میچز رہ چکے ہیں یہ کس طرح سے پاکستان کھیلے گا اور جو پاکستان گروپ بی میں میچز باقی رہ چکے ہیں کھیلے جانے والے وہ کون کون سے ہیں پہلے وہ آپ کو بتاؤں پھر اگلی جانم بڑھیں گے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کس طرح سے سامی فینل بہ آسانی کھیل سکتا ہے پاکستان کو طرح سے اس کے لیے ٹیول کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں جو میچز رہتے ہیں وہ چھے نومبر کو تین میچز کھیلے جائیں گے پاکستان سعود فریقہ اور انڈیا کے درمیان یہ تینے باری ٹیم ہے اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ہلکی ہیں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ تینے میچز چھے نومبر کو کھیلے جائیں گے جو پہلا میچز وہ سعود فریقہ اور آرلینڈ کے درمیان جو دوسرا میچز ہے وہ پاکستان اور بنگا دیش کے درمیان جو تیسر اور آخری میچز وہ پاکستان سوری انڈیا اور زمباوے کے درمیان کھیلے جائے گا تو اس کے بعد اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس وقت جو مجودہ مجودہ ان کے پوائنٹ ہے وہ کتنے کتنے ہیں جو انڈیا کے وہ چھے پوائنٹ ہے سعود فریقہ کے ہیں وہ پانچ اور پاکستان کے چار یعنی کہ میچز تین ہو گئے ایک ایک رہتا ہے لیکن پوائنٹ چھے پانچ اور چار ہے تو جو لاسٹ میچ پاکستان کا کھیلہ گیا اس میں پاکستان اچھی کاسی پیارے طریقے سے اچھے طریقے سے میچ کو فینش کیا بلکہ اسے اپنے حصے میں بھی ڈالا وہ بھی آپ کا بتاؤں گا پاکستان نے ایٹی پلس کا رنز تارگر دی ہے سعود فریقہ کو جبکہ جواب میں سعود فریقہ کے جانب سے ستر کے قریب بارش آگی لیکن بعد میں اس کے چار آؤٹ بھی تھے لیکن بعد میں ڈی ایس ایل میتھرز کی تہر پاکستان کو تھلٹی تھری رن سے کامیابی ملی اس کے بعد پاکستان کے پوائنٹ ہوئے چار اس طرح سے پاکستان پوائنٹ ٹیبل میں تیسری نمبر پر آ گیا پوائنٹ ثری پر تو آپ کو تھوڑا سا لے کر چلو آپ گروپ کی طرف اور پوائنٹ اپل کی طرف اور آپ کو بتاؤں کس طرح سے پاکستان سامی فینل کھیل سکتا ہے تو یہ بہت مزیدار بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں پہلے سب سے پہلے انڈیا کے چھے ہیں سعود فریقہ کے پانچ اور پاکستان کے چار یعنی کے دو تیمیں ہیں سری سیدھی بات اگر پاکستان سامی فینل کھیلنا ہے تو یا تو سعود فریقہ کو میچ ہارنا پڑے گا یا انڈیا کو ہارنا پڑے گا دوسری بات ایک بات ہو رہا ہے مزیدار بات ہے اگر انڈیا جیت جاتا ہے سعود فریقہ کا میچ کھیل جاتا ہے لیکن اس میں بارش بھی ہے مزیدار بات ہے سعود فریقہ کے میچ میں بارش بھی ہو نہیں ہے اگر سعود فریقہ کے میچ میں بارش ہو جاتی ہے سعود فریقہ کو ایک پوائنٹ ملتا ہے اور پاکستان اس دن کا میچ جیت جاتا ہے جو بنگلہ دیش کے درمیان ہے دونوں ٹیموں کو پوائنٹ چھے چھے ہو جائیں گے اور جو انڈیا کی ٹیم ہے اس کے آر ریڈی آٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ پہلے بارا میچ پینش کر کے جیت چکا ہوگا اس طرح سے سو انڈیا کے ہوگی آٹ پوائنٹ سوڈ فریقہ کے چھے اور پاکستان میں بھنگل دیش کا میچ بھی جیت کر اس کے بھی ہوگے چھے یعنی کہ انڈیا نے فرم ہوگا سوڈ فریقہ اور پاکستان کا جو کنفیوزن اسے دور کرتے ہیں دونوں ٹیموں کو درمیان جب پوائنٹ چھے چھے ہو جائیں گے چیز کو چیکنگ کریں گے پوائنٹ ٹیبل کو کس کے زیادہ ہے ایک چھے تو ہوگے لیکن چھے چھوڑ کر چھوٹے پلاس اور مائنس والے ہوتی ہیں جو آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں ان کے حساب سے دیکھا جائے گا کون اس کے پلاس میں زیادہ پھر جس کے زیادہ ہوگے وہ اس طرح سے اس طرح سے سبھی فیلنگ کھیل پائے گا یعنی کہ پاکستان اگر پاکستان کے لیے اس طرح سے زیادہ چانسز ہونا تھے لیکن پاکستان کا درمیان میں پاکستان کو الیکن کم چانسز ہیں اس طرح سے میں آپ کا بتاؤں گا پاکستان اس طرح سے سے if professional کھیل سکتا ہے یعنی سیدی بات ہے اللہ کرے ہیں تو انڈیا ہارتے ہیں جا سوت فریکہ اگر سوت فریقہ اینڈیا جید تو اللہ کرے موپر بارش آج ہے پاکستان اس طرح سے آسانی سامی فیلنگ میں پہنچ سکتا ہے پاکستان سامی فیلنگ کھیل سکتا ہے تو اس طرح سے ہو جائے گا تو پاکستان کے سامنے فینل کھیلیں گے زیادہ چانس سے بڑھ جائیں گے پاکستان بیسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے جو اوپننگ دو میچز کھیلے گئے تھے جس میں پاکستان نے پہلے انڈیا سے شکست کھائی دوسرے زمبادے سے ایسی ٹیم سے شکست کھائی جس میں ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان سے ٹیم آر گیا کیونکہ وہ بھی وان تھلٹی سری رن تھے جس کے مطبادل پاکستان وہ بھی نہ بنا پائے لازٹ بول پائے تین زران چاہیے تھے ایک بنا لیکن پاکستان کو ایک رن سے کس کا سامنا کرنا پڑا ہے جی اس وجہ سے پاکستان کو بہت مجیوز کن کرکٹ گی رہی ٹی ٹی ٹونٹی بھلکا میں ایسے پاکستان نے جو برا اب تک میچ کھیلیا وہ صرف صرف زمبادے کا ہے جو کہ پاکستان کو وہ برا نہیں کھیلنا چاہیے تھا تو اس طرح سے جو لاسٹ میچ پاکستان ابھی ابھی کھیلیا سوڑ افریقہ کا وہ بہت ہی شاندار اور کمال کا میچ کھیل گیا شاید انہیں کرکٹ پوش ہوگے خاص کا شہداب اور افتغار کے لیے انہوں نے پاکستان کی طرف سے ان کو دعائیں گی اچھی دل سے انہوں کے لیے دعائیں گی اور انہیں نیک تمنیوں کا اظہار کیا یعنی کہ جو لاسٹ میچ پاکستان کا میچ کھیل گیا پسند آیا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاکستان سامی فینل کھیلے اور سوڑ افریقہ اللہ کرے باہر ہو جو سیڑی سی بارہ ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کے لیے دعا کریں یا انڈیا میچ ہارج ہے لیکن انڈیا ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے مجودہ طور پر اور نہ سوڑ افریقہ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے سیرور سور ابھی جو مجودہ صورتیال ہے اس کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ پاکستان ہی باہر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ کرے کوئی موجزہ ہو جو پاکستان کے لیے ویسے بھی موجز سے ہی ہوتے ہیں اس طرح سے پاکستان بہ آسانی اندر نہیں جا سکتا یہ تھی ہمارے آج کی میچ کے گروپ بی کے بارے سے سچویشن انٹرسٹنگ تو ویڈیو اچھی لگے تو مجھے اردی جی جزد آپ نے ارسلان دوست کو پھر ملوں گا اگلی ویڈیو تب کے لیے اللہ حافظ